اس تندر میں پہلے دنوں کی کتھا کی بھی یاد میں آپ کو دلاؤں گا ایڈیپی اتدک نئے شوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ گو سوامی جی نے شیرام کے ونگمن کو سمدر منتھن کے روپ میں بھی دیکھا اور جیسے جب سمدر کا منتھن کیا گیا تو سمدر کے منتھن میں بھن بھن پرکار کی بستویں سامنے آئیں سمدر منتھن میں یہ ایک اور عمرت تھا تو دیوسری اور وش بھی تھا سمدر کے منتھن میں سورا بھی تھی سمدر کے منتھن میں چندرمہ اور کلپتر بھی تھا آپ نے سنا ہی ہوگا کہ جب سمدر کا منتھن کیا گیا تو اس میں چودہ رت نے کلے تو سمدر منتھن کی پرکریا کو ہی مانو یہاں پر گو سوامی جی اس روپ پر پرستد کرتے ہیں کہ بھگوان شیرام نے اپنے بنگمن کا جو سواگت کیا جو پرسندتہ پرگٹ کی کہ بھگوان شیرام کو ایسا لگا کہ میرے پتا جی میرے ممت کے کارن میرے راجی کی ستھاپنا کی کلپنا تو کر رہے تھے پر وسطتہ میرے راجی کی ستھاپنا جو ہے کہ وہ تو پوری طرح سے جب انتر من کی وکرتیاں مٹ جاتی ہیں تب ہوتی اور ایسی پرشتت میں بھگوان شیرام نے یعنی دو ویکٹیوں کو اتنا ادھک مہت دیا کہکی اور منترہ کو اتدھک جب مہت شیرام دیتے ہیں اور یہ بھگوان شیرام کے چلیتر کا ایک بڑے مہت کا پکش ہے اور اس کا عبید پر آئیے ہے کہ بہمت اور علتمت کی جو دھارنہ ہے کہ وہ وادیتہ تو ہو سکتی ہے سماج میں ویوستہ کے سندرب میں لیکن وستطہ بہمت اور علتمت کے ستھان پر کرام ترت مانس میں ایک نیا سوتر چنا گیا بھئی جنتنتر کی دھارنہ یہ ہے کہ بہمت جس پکش میں ہو کہ وہ وقتی ساسن اور ستہ کی سمحال کرتا ہے تو ایسی ستھت میں بہمت اور علتمت بہت کبھی کبھی بڑھ بچتر روپ میں سامنے آتے ہیں پر بھگوان شیرام کی درشتی کیا تھی کہ اس کا عبید پرہ یہ ہے کہ یعنی کسی نگر میں دو ویکتی بھی روگی ہے تو سب سے عزید دھیان ان پر کیندرت کیا جانا چاہیے کیونکہ دو ویکتیوں کے شریر میں پیٹھا ہوا روگ سارے سماج کو روگی بنا سکتا ہے تو بھگوان شیرام بندر کی جو لوگمت کی دھارنہ ہے وہ لوگمت کی دھارنہ بہمت کی دھارنہ سے جڑی ہوئی نہیں بھگوان شیرام بندر دو درشتیوں سے وچار کر کے دیکھتے ہیں کب بہمت کو تو بھگوان شیرام بندر کا شنہ پرابطہ ہے ہی پر جب بھگوان شیرام بندر دیکھتے ہیں کہ دو ویکتیوں کے من میں یا کیول ایک ہی ویکتی کے من میں کوئی وکرتی ہے تو پھر کب بھگوان شیرام کو ایسا لگتا ہے کہ سچمچ اگر ایک ویکتی بھی سماج میں اسوست ہے تو اس اسوستتہ کی چکستہ کی جانی چاہیے اور اس ویکتی پر سارا دھیان کے اندرت کیا جانا چاہیے رام راجیمہ نے بہمت کا راجی نہیں رام راجیمہ نے جس میں علپ اور بہمت کا بھیج مٹ کر کے ایک شبد جڑ گیا اور وہ سنکت سنکت ایک شبد ہے جب بھگوان شیرام بندر لنکہ سے لوڑ کر کے آتے ہیں اور شریبھارت بھگوان شیرام کا سواگت کرنے کی دی چلتے ہیں تو گو سوامی جی نے ایک واقعی رکھا آئے بھارت سنگ سب لوگا کر امیڈم میں یہ اس بات کو گو سوامی جی بہر بہر مہت تو دیتے ہیں کہ نہیں بست ہوتا کلیان سب کا ہونا چاہیے بہمت کا نہیں اور مہت تو سب کو پرابط ہونا چاہیے کسی ایک پکش و ماتر کو بہمت کے ناتے ہی مہت تو پرابط نہیں ہونا چاہیے تو مانو بھگوان شیرام بھگوان شیرام بیندر اس درشتی سے یہ پرسند ہوتے ہیں کہ اگر بھگوان شیرام بیندر کی دھارنا کیا ہے اس کے پیچھے ابھی پرائے کیا ہے سادھان بیکتی تو یہ ترک کرتا کہ منتھرہ ایک وکر ترکی پاتر ہے اور کئی کئی جی کے منھ میں اپنے پتر کے پرتی پکشپات تھا اسی لئے انہوں نے انجائے اور پکشپات کیا پر بھگوان شیرام بیندر کا بھگوان شیرام بیندر کا بھیپرہ یہ ہے کہ اتنے دنوں تک ایدھا کے باتاورن میں رہنے کے بعد بھی یہ بھی منتھرہ کی بدھ میں پوری طرح پریورتن نہیں ہوا تو پھر یہ سوچ کر کے نشچن تو ہو جانے کی آوشتتہ نہیں ہے کہ یہ ایک وکر تہہے تو اس کے لئے کیا کیا جا سکتا اور بھگوان شیرام بیندر کا بھیپرہ یہ تھا کہ اگر اتنے دنوں میں بھی کئی کئی امبا دونوں بھگوان شیرام کے دونوں سوتر وڑے بات ترکی انہوں نے کہا کہ منتھرہ کے من میں جب یہ اچھا اتن ہوئی کہ راج یہ بھارت کو ملے اور رام کو نہ ملے تو میرے پرتی اس کے من میں کہیں میں کہیں تو بھائی یہ رہا ہوگا کہ میرے راج یہ ہونے پر اس کی ہاری ہوگی اور اس کا آبھپرہ ہے کہ ایسے بھی ویکتی ابھی آجدہ میں جد مان ہیں جن کو میرے پرتی شنسے ہیں چاہے وہ ویکتی یہ کہیں اور ساتھ ساتھ بھگوان شیرام کا آبھپرہ یہ تھا کہ میری ایسے بڑھ کر کے پراجے کیا ہوگی کہ میں کئی کئی امبہ کو اتنے جنوں میں بدل نہیں پایا اور منتھرہ نے کیول کچھ گھنٹے بات کر کے ان کو بدل دیا تو یہ تو کہ بھگوان شیرہ وندر کا آبھپرہ یہ ہے اور یہ اس اندر میں ایک سوٹر میں بتاؤں کہ چھوٹر کا جو مابدند سنشت کیا گیا کہ وہ ادھیاتمک سندرموں میں اتنا اتکرشت مابدند نشت کیا گیا ہے کہ اس مابدند کے آدھار پر یہ بھی ویکتی بیچار کرے تو شاید جس طرح سے ہم لوگ سرلطہ سے اپنے کو نردوش اور دوسرے کو دوشی سمجھ لیتے ہیں کہ وہ اس دھارنہ سے ہم بچ سکتے ہیں اس کا آبھپرہ یہ ہے کہ جیسے کہ ایک ویکتی نے چوری کی تو ہم یہ کہیں گے کہ چوری کرنے والا اپرادی ہے اور اپرادی کو نیالے سے دنے ملنا چاہیے اور ملتا بھی ہے لیکن کہ سچمجھ اس کے دوارا چوری کی سمسیہ کا پورا سمادھان ہو جاتا ہے کیا کہ یہ تو ایک لکشن ماتر ہے اس کو دشتانت کے روپ میں یوں کہیں کہ جیسے سر میں درد ہو تو کوئی گولی یا ہم ایسی کھالیں کہ تھوڑے دیر کے لیے درد لشت سا جیسا ہو جائے یا سر کی پیڑا سانت ہو جائے تو اس سے ہم کو شنک کر سنتوش بھلے ہی مل جائے لیکن کا وستطہ اس کی چکسہ یہ نہیں ہے کہ کسی دوارا تھوڑی دیر کے لیے اس روپ کو دبا دیا جائے ابھی تو اس کی چکسہ یہ ہے کہ سر میں درد کیوں ہو رہا ہے اس کارن کو مٹانی کی چیشتہ کی جائے تو انہ راجی جو ہیں وہ لکشن کی چکسہ کرتے ہیں اور رام راجی میں لکشن کے ساتھ ساتھ کارن پر دھیان دیا جاتا ہے کس کا بھپرہ ہے کہ ایک اور چوری اپراد ہے اور اس کو دنڈ دینا پرتیقاتمک روپ سے ٹھیک ہو سکتا ہے پر بیکٹی میں چوری کی پرورتی کیوں آتی ہے اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ چور کی چوری میں ہمارا سویم بھی بھاگ ہو جانے انجانے میں ہم سمجھتے ہوں تا ماللی جی ایک بیکٹی اتینت بھوکہ ہے اتینت ابھاؤ گرست ہے اگر ایک بیکٹی بستو کے ہوتے ہوئے بھی چوری کرتا ہے تو اس کا بھپرہ ہے کہ اس بیکٹی کا اپراد ہے پر کوئی بیکٹی اگر اتینت ابھاؤ سے سنترست ہو بھوک سے بیاکل ہو تو پھر ایسی ستھتے میں کہ جس سماج میں کوئی بیکٹی بھوکہ رہ جاتا ہے کہ اس سماج نے سویم اپنی جمعہ داری کا تو پالن نہیں کیا اس کا بھپرہ یہ ہے کہ اگر سماج میں کچھ بیکٹی جو ہیں کہ پوری طرح سے منوانہ بھوجن کریں اور کچھ بھوجن کے بنا مریں تو ایسی ستھتے میں تو اپراد پنپیں گے ہی تو اس کا بھپرہ یہ ہے کہ جو گھٹنایں سماج میں گھٹت ہوتی ہیں ان گھٹناوں میں جو سامنے بیکٹی رکھائی دیتا ہے اس بیکٹی پر ہی دھیان کا اندرت نہیں کیا جانا چاہیے ابھی تو ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ کہیں ہم بھی تو اس میں سمرت نہیں ہے کوئی ہمارا ہی تو ایسا کارن نہیں ہے کہ جس کے کارن اس اپراد سامنے والے بیکٹی میں اپراد کی برتی ہوئی اتنی کٹھن کسوٹی جب منع کہ ہم بیچار کریں جیسے ایک سوتر مہرش پتنجل نے یوگ درشل میں دیا مان لیجئے کسی بیکٹی کو ہمارے سامنے کروڑ آ گیا تو بڑی سرلتہ سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ بڑا کروڑی ہے اور یہ بیکٹی بڑا برا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سجد ویختی ہوگا کہ وہ ویچار کر کے یہ ویچار کے بنا نہیں رہے گا کہ اس کے کروڑ میں کہیں میں نمیت تو نہیں بن گیا کارن تو نہیں بن گیا میری کسی ایسی چیشتہ سے یا میرے کسی ایسی بیوہار سے تو اس ویختی کو کروڑ نہیں آ گیا اور تب اس کا پرنام کیا ہوگا کہ سامنے والے کے کروڑ کے لیے ہم اسی کو کروڑ ہی نہیں مانیں گے ابھی تو اپنے ویرتیوں کی اور بھی دھیان دیکھ کر کے ہم یہ نرنے کریں گے کہ ہمارے بیوہار میں دوسروں کو کروڑ کرنے کی جو ویرتی ہے جس کے کارن دوسروں کو کروڑ ہاتا ہے جب تک اس ویرتی کو ہم اپنے جیون سے نہیں مٹا میں گے تب تک سامنے والے ویختی کا کروڑ شانتہ نہیں ہوگا اس لئے بیڑا نہ پہنچاوے بانی کے دوارا بھی دوسروں کو کشٹ نہ پہنچاوے اور قریہ کے دوارا بھی دوسرے کو کشٹ نہ پہنچاوے کب وہ ویختی اہنسہ ہے پر مہرشی پاتنجل اس سے آگے بڑھ گئے انہوں کہا نہ نہ اس سے بھی ایک بڑی کسوٹی ہے من بچن کرم سے ہم تو اہنسک ہو ہی جائے لیکن اہنسہ کی سب سے بڑی کسوٹی تب ہے جب اہنسہ پرتشتھایام تت سنیدھو بیرتی آگا اتنی اہنسہ کی ویرتی ہمارے انتہکرن میں پربل ہو جائے کس سامنے والے ویختی کی ہنسہ ویرتی ویشانت ہو جائے تو اس کا آبھے پرائے ہوا کہ جیسے شریر کے کسی ایک انگ میں یہ دروگ ہوتا ہے تو وہ انگ ہی کارن نہیں ہے سارے شریر کا سارے شریر سے وہ انگ جڑا ہوا ہے اور ہمیں یہ سویکار کرنا ہوگا کہ سارا شریر سوست ہوگا تو ہی انگ سوست ہوگا اور انگ سوست ہوگا تو ہی سارا شریر سوست ہوگا اس لیے یہ رامچر اتمنس میں رامراج جی کی جو دھارنا ہے اس کی کسوٹی بڑی کھڑی اور اس کسوٹی کا آبھے پرائے آگے چل کر کے شریر بھارت بھی اسی سوستر کو سویکار کرتے ہیں جب ننیہاز سے لوٹ کر کے شریر بھارت آتے ہیں اور سکی کئی جیسے سارا ویوہار سار سب کچھ سن کر کے کہ وہ اتنت پیڑا کی ستھیت میں پہنچ گئے مورچہ جیسے ستھیت میں پہنچ گئے اسی سمیں منتھرہ بستر اور آبھوشنوں سے اپنے کو سجا کر کے چلی آتی تہی اوسر کبری تہاں آئی بسن بھوشن بھبید بنائی اس شوک کے بات آورن میں بھی منتھرہ جو تھی وہ سندر سے سندر بستروں سے اور آبھوشنوں سے اپنے کو سجائے ہوئے تھی کیوں منتھرہ کے من میں یہ آشا تھی کہ میں نے بھارت کو راجہ بنانے کے لئے اتنا پریتن کیا ہے اگر میں نہ ہوتی تو راج جرام کو پرابط ہو جاتا جب ننیحاز سے لوٹ کر کے بھارت آمیں گے اور بھارت کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ جو راج جو انہیں مل رہا ہے وہ منتھرہ کی کرپا سے مل رہا ہے تو نجانے کتنے پرسند ہو کر کے مجھے وہ پرسکت کریں گے مجھے سنمان دیں گے یہ کلپنا منتھرہ کے من میں تھی اور اسی لئے وہ اپنے آپ کو سجا کر کے آ جاتی ہے شری بھارت کے ساتھ شترم جی بھی ہے اب یہاں پر یہ جو رامین کی دونوں جوڑیاں ہیں وہ بڑے ہی مہتوکی ہے شری رام اور شری لکھومن شری بھارت اور شترم بھگوال شری رام کے سبحاؤں میں اور شری لکھومن کے سبحاؤں میں بیندتا ہے اور اسی پرکار سے بھارت اور شترم کے سبحاؤں میں بھی بیندتا ہے اور اس بھیدتا کا ابھیپرہ یہ نہیں کہ پرسپر وہ ایک دوسرے کے ویروhjenigen ہیں اس کا ابھیپرہ ہے کہ پرسپر وہ ایک دوسرے کے پورا اور اس کا ابھیپرہ یہ ہے کہ بھگوال شرام اور لکھومن جو ہے وہ دونوں کا ویقت como مل کر کے ایک پریپون آدھر کی سرشتی کرتا ہے اور شری بھارت اور شترم ان دونوں کا ویقت ا hope مل کر کے مہان آدھر کی سرشتی کرتا ہے تو اس کو سوتر اعتمک روپ میں جیسے کہ گو سوامی جی نے ایک سوتر دیا اور وہ سوتر یہ ہے جب دھر مرد کا انہوں نے ورن کیا تو دھر مرد کیا ہے گنوں کا سنتولن جو ہے وہی دھر مرد تو اس سندر میں یہ کہا گیا کہ سورج دھیرہ جو تہیر اتھ چاکا اب سوری اور دھیری جو ہے وہ دھر مرد کے دو آدھار ہیں پر آپ سنتولن کی دشتی سے بچار کر کے دیکھئے تو لکشمن جی کے چہتر میں بھی سورج دہری دونوں ہیں اور بھگوان رام کے چہتر میں بھی سورج د contemptر دونوں ہیں پر ایک انتار ہے شیرام کے چہتر میں دھرہ کی پڑھانتا ہے اور لکشمن جی کے چہتر میں سورج کی پڑھانتا ہے اب بڑے مہترکہ پرشن یہ ہے کہ سورج مہتر پورن ہے کہ دھرے مہتر پورن ہے تو گو سوامی جی ایک بڑا ولکھن کرم کا سنکیت کرتے کہ یہ بھگوان شیرام کی جو مثلا یاترہ ہے کہ اس یاترہ میں بھگوان ونہ باہن کے گئے پر گو سوامی یہ بتانا کیا چاہتے ہیں اور وہاں سے جیمال پہن کر کے سرسیتہ جی کو لے کر کے بھگوان رام لوٹے تو رام چرط مانس میں یہ کہا گیا کہ سچے عرثوں میں یودھا وہ ہے جو دھر مرث پر بیٹھ کر کے یاترہ کرتا ہے اور بھگت روپہ سیتہ کو پرابت کر کے شانت روپہ سیتہ کو پرابت کر کے لوٹتا ہے برک چرم اس گیان مدھ لوہ روح موہ رکو مار جے پائی سوئی ہری بھگت دیکھو کھگے سے بھی چاہتے مانو گو سوامی جی بتانا کیا چاہتے تھے کہ بھائی لگتا تو یہی ہے کہ شیرام اور لکشمن جنک پر ونہ رتھ کے گئے اور ان لوگ رتھ پر بیٹھ کر کے آئے پر چریت کا جو رتھ چاہیے کہ وشتتہ شیرام اور لکشمن اسی دھر مرتھ پر آرود ہو کر کے مدھلہ کی یاترہ کرتے اور وہ ایک پرسنگ الگ ہو جائے گا پر اگر بیچار کر کے دیکھیں تو اس پوری یاترہ میں دھر مرتھ میں جن گونوں کا ورنن کیا گیا ہے کہ بھگوان رام اور لکشمن کے ویکتتوں میں وہ سارے گون آپ کو دکھائی دیں گے اب گو سوامی جی سوطر پرستد کرتے ہیں اور وہ سوطر کیا ہے شیرام میں دھر یہ کتنا کہ جسم جنگ کے وندی گھوشنا کرتے ہیں جو دھنس توڑے گا اسے سیتا ملیں گی ساری سباہ میں ایک بھگدار مچ گئی منو گو سوامی جی کا ونگ تھا جو راجہ جو آئے تھے ان میں سور یہ چاہے جتنا رہا ہو پر دھیرتہ کا لیش نہیں تھا اور جیسے رتھ پر کوئی بیٹھا ہوا ہو اور ایک پہیا ٹوٹ کے گر پڑے تو وہ گرے بینا نہیں رہے گا اسی پرکار سے ان راجہ جب دھنس کی دشاہ میں بڑھے تو لگتا ہے کہ ان میں سور یہ بھرا ہوا تھا پر سور یہ بھرے ہوئے ہونے پر بھی ان میں ادھیرتہ تھی اور اسی ادھیرتہ کے کارن یہ راجہ جو ہیں پرابوت ہوتے ہیں پراست ہوتے ہیں تو شیرام کے دھہری کی پراکاشتہ ہے کہ اس بھگڑڑ میں بھگمان شیرام کہیں بھی بھاگ نہیں لیتے ہیں وہ شانت بھاؤ سے بیٹھے ہوئے اس درش کو دیکھ رہے ہیں لیکن ایک سیما کے بعد پھر دھہریے جو ہیں وہ جڑتا بن جائے گا بڑے مہت تکی بات دھہریے اگر اتنا دھہری ہو جائے کہ ویکڑ میں کچھ کرنے کی پرنہ ہی نہ ہو اور وہ کیول شانت بھاؤ سے گھٹناوں کو دیکھتا ہی رہ جائے تو پھر ایسا دھہریے جو ہے دھہریے شالی ویکڑ کے لیے بھلے ہی گھنوں پر سماج کے لیے تو بہت بڑا دوش ہے اس کا بھپراہ ہے کہ آپ یہ دھہری شالی ہیں تو آپ دھہری شالی ہونے کے ناتے آپ شانتے ہیں پر اگر کہیں انیائے ہو رہا ہے کہیں اتیاشار ہو رہا ہے اور آپ میں اتنا دھہری ہے کہ آپ شانت بھاؤ سے اس کو سہ رہے ہیں تو آپ کا دھہری تو سماج کے لیے بڑا گھا تک ہے تو اب جب بھگوان رام ایک سیما تک تو دھہری شعبہ کے روپ میں پر جب آوشکتہ ہوئی کہ شیرام دونس توڑے تو لکھمن بولنے کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور لکھمن بولنے کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اس کا بھپرائی اب یہاں پر سٹوری کا لکھن مانکھے لکھن کٹیلے بھائی بھو ہیں ردگ پٹ فرکت نینلیس ہو ہیں لکھمن جی کی ہوتھ پھڑکنے لگے آنکھیں لال ہو گئے اور اس کے پشتار لکھمن جب اوجیسوی بھاشن دیتے ہیں تو سوری نے دھہری کو پریریت کیا اور وشوامیتر جی نے بھگوان رام کو آدیش دیا اٹھاؤ رام بہت دھہریے کا پریچے دے چکے پر اب تو اس سمیں سوری کی آوشکتہ ہے اٹھ کر کے اس دھنس کو توڑ اور آپ ٹھیک پاویں گے بھگوان شیرہ کے بندر اٹھے اور اٹھ کر کے انہوں نے دھنس توڑا اور بہت میتھا بیارت اللہ بھگوان رام اور لکھمن میں ہوا بھگوان رام نے جس دن دھنس توڑا تھا اس دن لکھمن سے پوچھ دیا تھا کہ لکھمن سوری نکل آیا ہے کی نہیں تو انہوں نے کہا ایک سوری نکل آیا ہے دوسرا نکلنے والا ہے کہیے جو سوری ہے وہ تو نکل آیا پر آپ کی بھوجہ کا سوری جب نکلے گا تب تو دھنس ٹوٹے گا جب دھنس ٹوٹ گیا تو پراب نے لکھمن سے پوچھا لکھمن تمہاری بھوش مانی تو ٹھیک ہوئی دھنس ٹوٹنے سے تمہیں پرسندتہ تو ہے نا تو لکھمن جی نے اولہانہ دیتی ہوئے کہا کہ دھنس ٹوٹا تو پر بڑا ولمب سے ٹوٹا کہا دھنس ٹوٹوڑنے میں آپ نے ولمب اتنا کیوں کیا تو پراب نے لکھمن جی سے ونوت کرتے ہوئے کہا لکھمن بھئی اس میں میری کوئی بھول نہیں کیوں انہیں کہا تم نے میری بھوجہ کو سوری کی اکمہ دے دیا اور تم جانتے ہوئے کہ سوری ہے پراترکال سے پہلے سوری نہیں نکلتا پہلے پور دشاہ میں لالی ہوتی ہے تب سوری نکلتا تو جب تک تمہارے کروڑ کی لالی پرگٹ نہ ہوتی تب تک میرے بھوجہ کا سوری کہاں سے پرگٹ ہوتی اور اس کا ابھی پرائے ہے کہ تم پریرک بن کر کے کہ جب تم مجھے اتصاہیت کرتے ہو تو مانو لکھمن کا سوری جو ہے دھائری کے ساتھ سنتونن ستھاپت کر کے دھنال بھنگ کا کاری سمپن ہوتا ہے اور پھر دوسرا پکش پرسورام جی آگے پرسورام جی میں سوری کی پراکستہ ہے اور لکھمن جی سوری کے مورتمان پون جو ہے اب لکھمن جی کا سوری جو ہے اپنے ستھان پر بڑا مہات تو کھا ہے لیکن جب سوری کا آتریک ہونے لگے اب لکھمن جی پرسورام پر وینگ کرتے کرتے اس ستھتی میں پہنچ گئے کہ جب جنک پر کے سارے اس طریق پرش کہنے لگے تھر تھر کا پہی پور نرناری چھوٹ کمار خوٹ بڑ باری چھوٹا بھائی بڑا خوٹا ہے اور جنک جی سے بھی نہیں رہ گیا جنک نے بھی کہا کہ مشت کرہو انوچت بھلنائی یہ والک انوچت بول رہا ہے اس کو روکنا چاہیے تو جب سوری ادھک تیجسوی بن کر کے ایسی ستھتی کی سرشت کرتا ہے تب بھگوان شیرام کیا کر دے وہ سوامی جی نے لکھا لکھمن جی کو اس پرکار کی بھاشا بولتے دیکھ کر کے نین تریرے رام سوریہ میں جب نینترن کا ابحاؤ دکھائی پڑا تو دھہریہ نے بھگوان رام صبحو شیلوان ہے وہ لکھمن جی کے اور تیڑھی درشت سے دیکھتے ہیں اور سچمچ لکھمن جی اس دھہریہ کے دورہ اتنے نینترت ہیں کہ گروہ سمی پہ گونے طورت پریہ ریبانی بام تو جیسے ان دونوں بھائیوں میں یہ سمجھت گنوں کا یہ دھر مرت میں جن گنوں کا ورنم کیا گیا ہے ان دونوں کا سامنجی سے آپ کو بھگوان رام لکھمن کے چلیتر میں ملے گا اسی پرکار سے شی بھارت اور سترگن تو سترگن کی بھومکارہ مہین میں بڑی انوکی ہے کیا ان کے بھی دو نام تو سیارجی نے چنے کیا کیے تو بھارت کے بھائی ہیں چترکوٹ میں جب لکھمن جی نے سترگن جی کو ہردے سے لگایا تو دوسرا کوئی کبھی ہوتا تو یہی تو لکھتا کہ لکھمن جی نے اپنے چھوٹے بھائی کو ہردے سے لگایا یہی سواباوی کے لکھ رہا ہے لکھمن جی اور سترگن سنگے بھائی ہیں اور سترگن کو ہردے سے لگا رہے ہیں تو اپنے چھوٹے بھائی کو ہردے سے لگا رہے ہیں پر گوہ سوامی جی کی بہتر 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 بہت سن چکے ہیں اور وہ بڑے گرگر ہوتے ہیں سوچ کر کے کہ بھارت جیسے وہاں پورش کا انگومن سترگ نے جیونے جیونے کیا ہے وہ بھارت کے پیچھے چلتا ہے اس لیے میرے لیے پرمشنے کا پاکت رہے اس لیے وہاں پر ترسیز آج جی کہتے ہیں بھارت آن مجھے لچے منپون بیٹھے پر منترہ آگئی اب منترہ کے پرسنگ میں بھارت اور شترن کی بھومکہ الگ پرکار کی بھارت کی بھومکہ شیرام کی بھومکہ اور سترن جی کی بھومکہ لکشمن کی بھومکہ اس لیے تلسیز آج جی نے بہت بڑی ہنام چنا جب لکشمن جی اپنے بھائی کو لگا رہے تھے تو بھارت آج اور آہاں لکشمن جی نہیں ہے تو بھارت جی ہے تو یہ لکھنا چاہئے کہ بھارت جی کے چھوٹے بھائی سترن کو کروڑ آگیا پر تلسیز آج جی نے تلت شب داولی کا چناؤ کیا کیا وہ نے سونی رس بھرے ہو لکھن لگو بھائی لکشمن کے چھوٹے بھائی کو کروڑ آگیا اور اس کا عدد پرہ یہ ہے کہ لکشمن کی بھومکہ کیا منترہ ایسے پرتکول واتاورن میں جب سارے ایدھیا میں شوک کا سامراد جی چھایا ہوا ہے اور سارے ایدھیا کے لوگ ویتھت ہیں اس واتاورن میں اپنے کو سجا کر کے اور بڑے گھرن کا پردرشن کرتے ہوئی آتی ہے تو لکشمن کے چھوٹے بھائی کو ایسا لگتا ہے کہ سارے انرط کی جڑ یہی ہے اور اپرادی کو دنڈ دیا جانا چاہیے اور اس کا بفرائی ہے کہ اس کا عرصی نہیں ہے کہ اپراد کو اپراد کا دنڈ وقت کو نہ دیا جائے اپراد کو دنڈ دینا بھی ایک نیائی کے لیے پیکشت ہے آبشک ہے اس کا بھی پکشن امین میں پرستط کیا گیا ہے جو نہیں دنڈ کروں خلط ہو رہا بھرشت ہوئی سوٹی مارگ مورا اس نے شترکن جی نے کا دنڈ والا پکش چنا اور وہ منترہ کے اوپر پرہار کرتے ہیں لیکن وہ سوامی جی کہتے ہیں شریف بھرت جی نے منترہ کو چھوڑا دیا گو سوامی جی کہتے ہیں بھرت دیان دی دین چھوڑائی کیا ابھی پرائے ستروں دنڈ دیں اور شریف بھرت جی چھوڑا دیں کیا شریف بھرت کو یہ نہیں پرتیت ہو رہا ہے کہ منترہ نے کتنا بڑا اپراد کیا ہے کتنے بڑے امنگل کی سرشتی کی ہے اور ایسے پرستطے میں منترہ کو یہ دنڈ دیا جا رہا ہے تو اتنی آئی ہی کیا جا رہا ہے شریف بھرت کو چھوڑانے کی کیا ہو شکتا ہے نہیں ہوئی درشتی کوڑ کا بھپرائے بھگوان شریف بھینڈ اور شریف بھرت کے چنتن کی ایک اہی پتھ دی بھگوان شریف بھینڈ کا بھی ابھیپرائی یہی ہے کہ اگر کوئی ویکت جس سے ہم صدیوہار کر رہے ہیں پر صدیوہار کرتے ہوئے بھی سامنے والے ویکت کے من میں محبتی شنسے بنا ہوا ہے تو ہمیں اس کے ہردے کے شنسے کو مٹانے کے لیے اور بھی پریعتن کرنا چاہیے اور شریف بھارت کا تات پری کیا شریف بھارت جی نے جب سترون کو روکا تو شریف بھارت کا ابھیپرائے تھا کہ بھئیہ سترون تم وچار کر کے دیکھو کہ جو گھٹنائیں ہوئی ہیں اس میں کس کو دنڈے ملنا چاہیے کیا منترہ کو دنڈ دے دینے سے ساری سمسیہ کا سمادھان ہو جائے گا کیا ان کا ابھیپرائی یہ ہے کہ ایک اور تم وچار کر کے دیکھو کہ منترہ نے چاہے جو چشکہ کی ہو پر اگر مہارانی کہکہی نے منترہ کی بانی پر وشواس نہ کیا ہوتا اور اس کے سمان آچان نہ کیا ہوتا تو ایسی سترون میں یہ پریسترون نہ تھی تو ایسی پریسترون میں دوشی منترہ ہے کہ مہارانی کہکہی اور یدی تم پرہار کرتے ہو دنڈ دیتے ہو منترہ کو تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وہ تو ایک سادھان داسی ماتر تھی یا اس کے باتا وڑ میں پرانم سے ہی برے سنسکار ہو سکتے ہیں لیکن مہارانی کہکہی اس باتا وڑ میں رہتے ہوئے بھی اگر منترہ سے اتنی پرہا بھی تو ہو جاتی ہیں تو ایسی پریسترون میں اس کے مول میں منترہ کیوں مہارانی کہکہی کو دنڈ نہیں دیا جا سکتا ہم نہیں دے سکتے تم نہیں دے سکتے کیونکہ اس کا حارتی تو یہی ہے کہ منترہ دربل ہے اس نے دنڈ کی پات رہے اور کئی کئی امبا سے ہمارے ایسے سنبند ہیں مہارانی کہکہی سے کہ ہم ان پر کسی پرکار کا شابدک پرہار چھوڑ کر کے ان کوئی پرہار نہیں کر سکتے شیبھارت کا بھی پرائی تھا کہ نانا منترہ کو دنڈ دینا سمسیہ کا سمادان نہیں اور شیبھارت اس سے بھی آگے بڑھ کر کے یہ مانتے ہیں کہ مہارانی کہکہی بھی سمسیہ کے مول میں نہیں یہ ایک بڑی سوکشم درشتی ہے اور یہ شیرام کے بنگمن کا اگر پرسنگ نہ آتا تو یہ ایک نئی درشتی جو ادھات اور دھارم کی سامنے آئی انہا آتی بھاگوان شیرام بیندر یہ مان کر کے چلتے ہیں کہ اگر دو ویکٹیوں کو میرے پرتی اوشواس ہے تو کیوں ہے اتنے دنوں تک میں کہہ کئی جیسے اتنے اسنے سے ان کا اتنا سنمان کرتا رہا پر منترہ نے اگر اپنے واقعوں کے دورہ میرے کہ میرے اتنے بڑے بیوہار سر بیوہار کے مہت کو سمابت کر دیا تو منترہ پروہاوشالی ہے کہ میں پروہاوشالی ہوں اور شیرام بھارت کا آدھر پر آئی یہ ہے کہ اگر مہارانی کہکہی نے جو آنرتھ کیا کہ اس لئے شیرام بھارت کا تو یہ کہی باقی تھا کہ اس کے مول میں جو آنرتھ ہیں اس میں منترہ اور اور کہکہی تو ہوں گے ہی وہ بھلے ہی ہوں پر منترہ اور کہکہی کی اپیکشوا بھی میری بھومی کا آدھر بڑی کیوں شیرام بھارت کا تات پر یہ تھا کہ منترہ کوئی یہ وشواست تھا کہ بھارت راجے پا کے پرسند ہوں اور مہارانی کہکہی نے جو آنرتھ کیا وہ یہی سمجھ کر کے تو کیا کہ بھارت راجے لے لے گا اور اس کا بپرہ یہ ہے کہ اگر میرا چریتر سچمچ نرمل ہوتا نشکام ہوتا ہمارے انتہ کڑ میں کوئی کمی نہ ہوتی تو اتنے دنوں تک جس جس کے گرب میں رہا جس نے اپنی گودی میں مجھے کھلایا اگر اس کو بھی یہ لگتا ہے کہ بھارت راجے کے لووی ہیں اگر منترہ کو پرتیت ہوتا ہے کہ بھارت راجے کا لووی ہوں تو یہ تو سارا انرتھ مجھے راجے دلانے کے لیے ہوا اور یہ میرے ہی چریتر کی کوئی کمی ہوگی میرا ہی کوئی دوش ہوگا کہ میں لوگوں کے حردہ ایسے یہ قلص دور نہیں کر پایا اور یہ دور نہیں کر پایا تو یہ ہماری ہی کمی ہے شریف بھارت جیسے لے کہتے ہیں بینوسہ مجھے کہکہی جی کو انہوں نے پھتکارا اور اس کے بھی اس کے بھی اوشکتہ تھی منترہ کے دنڈے کے بھی اوشکتہ تھی یہ نہیں کیونکہ اوشکتہ نہیں پر شریف بھارت جی کا یہ پکشو بڑے مہتوکہ ہے کہ شریف بھارت یہ کہتے ہیں کہ بینوسہ مجھے نیجہ اگھ پری پاکو اور جارے ہوں جائی جنن ہی کہی کھاکو سچ تو یہ ہے کہ مو سمان کو پاپ نباسی جہی لگ اسی رام بنباسی سچ تو یہی ہے کہ یہ میری ہی کمی ہے میرا ہی دوش اس کا بھپرائی ہے کہ رامراج جی کا مول درشن یہی رامراج جی کا درشن ہے اور ادھیات مساشتر کا درشن ہے اس پرسنگ میں ایک بڑا میٹھا اپاکھیان آتا ہے پرحلاج جی جب بھگوان نے ہرنکسیو پکاور کیا تو پرحلاج سے پوچھا پرحلاج سے کہا کہ پرحلاج تم کچھ مانگو پرحلاج نے کہا کہ نہیں سوائی وڑک میں بیپاری تھوڑی ہوں میں تو بڑک لوگ جو ہوتے ہیں وہ لیندین کی بات کرتے ہیں میں بھکتی کرتا ہوں بدلے میں میں تھوڑی کچھ چاہتا ہوں پر بھگوان نے اس سننے کے بعد بھی پرحلاج سے کہا کہ نہیں تم مانگو پرحلاج نے پھر کہا کہ پرحلاج میں نہیں مانگو گا میرے مل میں کوئی اچھا نہیں بھگوان نے جب تیسری بار پھر کہا کہ پرحلاج مانگو تو پرحلاج نے بڑی بہت اونچی بات کی پرحلاج نے کہا میں مانگو گا آسید ہوا کہ دو بار تو کہتے رہے نہیں نہیں میں بڑک نہیں ہوں میں نہیں چاہتا اور تیسری بار مانگنے کو تیار ہو گئے پر پرلات نے کہا کہ پربو میں سمجھ گیا اگر میرے من میں کہیں کوئی کامنا نہ ہوتی تو آپ بار بار مجھ سے مانگنے کے لئے کہتے ہی نہیں میرے کہنے کے بعد بھی آپ بار بار کہتے جا رہے ہیں مانگو مانگو تو میں سمجھ گیا کہ میں بھلے ہی اوپر سے سمجھ رہا ہوں کہ میرے من میں کامنا نہیں پر کہیں کہیں گہرائی میں کامنا ہے تو بھی مجھ سے آپ کہہ رہے ہیں اس لئے مجھے اب مانگنے میں سنکوچ نہیں ہے میں اوش مانگوں گا لیکن مانگا انہوں نے بہت بڑیا بہوان نے جب پوچھا کیا مانتے ہیں مانگئے مجھے بڑی پرسندتہ ہوگی انہوں نے کہا پرلال تمہاری کامنا کو دیکھ کر کہ میں نے مانگنے کے لئے نہیں کہا تھا مجھے سنتوش نہیں ہو رہا تھا اس نے میں نے کہا تھا پرلال جی نے کہا نہیں پروگ میں مانتا ہوں کہ میرے من میں مانگنے کی کامنا چھپی ہوئی اور آپ یہ دیپرسندہ ہے تو یہ بردان دیجئے کہ جو چھپی ہوئی کامنا ہے یہ بھی نشٹ ہو جائے اور مانگنے کی کامنا ہی میرے جیون میں نہ رہ جائے کہ اتنی سوکس میں قصہ اٹھی بھگوان شیرہ ویندری نے کیا کیا بڑے پرسندوں میں بن دے دیا گیا تو بھگوان شیرہ ویندری کو یہ لگا کہ نا نا رام راج جس چمچ جو بنے گا جو منتھن کی پرکریہ ہے وہ پرارم ہو گئی اور منتھن کی پرکریہ کے پرارم میں یدی وش آتا ہے تو اس وش کا بھی سواگت کیا جانا چاہیے کیونکہ وہ تو سمدر منتھن کی ایک سوابابک پرکریہ اور اس لیے بھگوان شیرہ ویندر نے جب بیاکھیا کی بہت بڑی آبات آتی اور وہ یہ ہے کہ یہ جو سخ و دکھ کی سمسیہ ہے ہم سب کے جیون کی سب سے بڑی سمسیہ پرتیک ویقتی جو ہے سخی ہونا چاہتا ہے اور دکھ نہیں چاہتا پر دکھ نہ چاہنے کے بعد بھی ہمارے آپ کے جیون میں دکھ آ ہی جاتے اور دکھ جو آتے ہیں وہ الگ لگ پرکار سے آتے ہیں یہ رمین میں بیاکھیا کی گئی ہے کہ دکھ جو ہے وہ کتنے کارنوں سے بیقتی کے جیون میں آتا ہے تو رمین میں اس کی بیاکھیا کرتے ہوئے کہا کال کرم صبح و گن گھیرہ کچھ دکھ کال کے کارن آتے ہیں کچھ دکھ کرم کے کارن آتے ہیں کچھ دکھ گن کے کارن آتے ہیں اور کچھ گون دکھ جو ہیں وہ صلاحوں کے کارناتے ہیں اور اس کا عبترائیٹ ہے اب اس سمیں جو گرمی پڑھ رہی ہے لوح چل رہی ہے اس میں بیکتی کا کوئی ہاتھ نہیں بیکتی کے کرم کا کوئی ہاتھ نہیں یہ تو پرکرتی کا ایک دھرم ہے اب اس لوح کے تھپیڑے سے جو ہمیں دکھ ہو رہا ہے یہ کالکرتی دکھ ہے یا بیکتی بڑھا ہو جائے یہ کالکرتی دکھ ہے مرتو آ جائے یہ کالکرتی دکھ ہے تو ایک دکھ ہوا ہے کہ جس کا سمندھ کالت ہے اور دوسرا دکھ ہوا ہے جس کا سمندھ ویکٹی کے کرم سے اس کا عابی پرہ یہ ہے کہ کبھی کسی ویکٹی نے کوئی اپراد کیا اور اس کو نیالے میں دن ملا تو ہم یہی تو کہیں گے کہ اپنے جیسا کیا ویسا پھل اس نے بھوگا لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ویکٹی نے برا نہیں کیا پر اس کو برا پھل مل رہا ہے تو پھر کیا کریں تب اس کو شاستر یہ کہتے ہیں کہ جیسے پھل برکش میں پھل اگر لگا ہوا ہے تو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ برکش کا پھل ہے پر اگر برکش نہ بھی ہو اور پھل دکھائی دے جائے تو بھی وہ دیمان بیٹی یہ سمجھ لیتا ہے کہ برکش نہ ہوتا تو پھل کہاں سے آتا ہے تو اگر کوئی دکھ ایسا جیون میں ہمارے آپ کے آ جائے کہ جس کا پرتکشی کارن اس جنم میں نہیں دکھائی دے رہا ہے تو شاستر یہ کہتے ہیں کہ تب یہ بیٹی کے کرم کا پھل ہوگا اس جنم کا کرم نہیں ہوگا تو کسی اور جنم کے کرم کا پھل ہوگا اور دوسرا دکھ جو ہے کرم کے پھل کے روپ میں جیون میں آتا ہے اور تیسرا دکھ جو ہے وہ گون کے پھل کے روپ میں آتا ہے ہمارا آپ کا جو رمان ہوا ہے وہ ترگن سے مل کر کے ہوا ہے ستوگن رجوگن تموگن تینوں ہمارے آپ کے من میں جیون میں ملے ہوئے اور ایسی ستت میں ان تینوں کے اگر نرمان نہ ہو تو ہمارا آپ کا جیون ہی ٹھیک ٹھیک نہیں چلے گا دیکھئے نا ستوگن کی بھی آوش شکتا ہے رجوگن کی بھی آوش شکتا ہے تموگن کی بھی آوش شکتا ہے آپ کتھا میں بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں پوجہ میں بیٹھتے ہیں اگر ستوگن نہ ہو تو آپ کتھا سرون نہیں کر سکتے دھیان نہیں کر سکتے پوجہ نہیں کر سکتے یعنی آپ میں رجوگن کی پردھانتہ نہ ہو تو آپ پرشارت نہیں کر سکتے بیاپار نہیں کر سکتے کرم نہیں کر سکتے اس لئے رجوگن کی بھی عوش رکھتا ہے اور اگر تموگن نہ ہو تو نید ہی آنا بند ہو جائے گی اور نید نہ آوے تو تو بھی اکتی پاگل ہو جائے گا اور اس کا بھی پرائے ہے کہ یہ تینوں گن ہمارے آپ کے شریر میں بھی دمان ہیں اور تینوں گن آوستہ پر سنکٹ یہ ہے کہ تینوں گن تینوں گن اپنے سمیں میں آویں تو کل جانے کاری اور دوسرے کے سمیں میں آ جائیں تو انت کی جانے اور ہم لوگ کے جیون میں یہ سمسی آ رہتی ہے اب کتھا میں آئے ہوئے ہیں اگر آپ اور نید آ رہی ہے اب ستوگن کے سمیں تموگن کا پربیش ہو گیا تو تو آپ گئے کتھا سے اور پلنگ پر لیٹ کر کے آپ دھیان کی بات سوچنے لگیں کہ اس سمیں تو ندرہ اور تموگن کے آواہن کے دوارہ کہ تو آپ کی نید گئی آپ پوجن میں بیٹھے ہیں تو رزوگن کی آوشت رکھتا نہیں پر آپ دکان میں بیٹھے ہیں کہ آپ بیپار کرنے چلیں آپ کارکھالے میں کام کرنے چلیں اور اس سمیں آپ ساتھک بہوچا بھاؤناوں میں ویچاروں میں ڈوب جائیں اور سامنے جو کلیا ہو رہی ہے اس پر آپ کی دشتی نہ ہو تو کن بالکل ٹھیک نہیں ہوگا پر سنکٹ یہ آتا ہے ہم جہاں نہیں چاہتے کتنے لوگوں کو نید کا روگ ہے کیوں دن میں بھی بیپار کرتے ہیں اور آپ کو پلنگ پر لیٹے لیٹے بھی کل کارکھانے کا نرمان کرتے رہتے ہیں بیپار کرتے رہتے ہیں ساتھک دھیان تو کرنے والے بہت کم ہیں یہ جتنے اندرہ کے روگی ہیں وہ بہودہ وہی ہیں جو لیٹے لیٹے بھی دن بھر کا بہوارف اور بستار کرتے چلتے رہتے ہیں تو بھائی یہ بھی ایک دکھ کا کارن ہے پھر ایک بہت بڑیا بات کہی گئی کیا چوتھا دکھ جو ہے وہ سوہاو کرتے دکھ ہے اور اس کا عرص یہ ہے کیونکہ یہ الگ الگ بیچار کر کے دیکھے ہیں تو کال کے دکھ کو کیسے کم کریں کرم کے دکھ کو کیسے کم کریں گون کے دکھ کو کیسے کم کریں یہ سب سیکھنے کی بات اس کا آپ کرتے بھی ہیں اس سے ہمیں گرمی کی لیٹو ہے آپ کے پاس جیدی اپائے ہے تو آپ چھاتا خرید لیتے ہیں دھوپ میں آپ سیدھے جائیں گے تو دھوپ بہت تیج لگے گی چھاتا آپ نے لگا لیا تو کم سے کم تھوڑے تاپ سے آپ کی رکھا ہو گئی اس سے اب یہ دکھ آپ کے سادھن ہے تو آپ چھائے میں بیٹھ جاتے ہیں آپ کے پاس سادھن ہے تو آپ کوئی سیتلتا کے لیے کوئی خس کی ٹھٹی لگا لیتے ہیں باتانکولتی انتر لگا لیتے ہیں اس کا بھپرا یہ ہے کہ جب کال کی پرتکولتا آویں تو ہم بیبید اپائیوں کے دوارہ اس کا بھپرا ہے کہ جیسے گرمی میں یہ سنتوش کرتے ہیں کہ بھئی گرمی کے رت میں تو گرمی ہوگی ہی اسی پرکار سے ہم تھوڑا سہن کریں تھوڑا سنتوش کریں یا اس سمیں اپنے من کو کسی ٹھنڈی برت سے جوڑنے کی چیشتہ کریں تو کال کا دکھ کم ہو جائے گا کارم کا دکھ جو ہے وہ بھوکتے سمیں تھوڑی ساؤدھانی سے اس کا بھپرا ہے کہ جیسے جیل کا ایک قیدی دس برس کی سزادی گئی قیدی کو اور وہ جیل میں جا کر کے سر ٹکرانے لگے سیکچے سے کہ ہای ہای مجھے تو دس برس جیل میں رہنا پڑے گا تو رہنا تو پڑے گا سر الگ پوٹے گا پر اگر دس برس میں ایک دن بیتیت ہو جانے کے بعد وہ یہ گھڑ نہ کرے کہ چلو ایک دن کم ہوا تو ایک دن کم ہونے سے ایک پرکار سے دکھ کا بہت ہلکہ ہو اسی پرکار سے کرم سے جب دکھ بھوگنا پڑے تو ہم سر نٹ کر آویں اب پھر تو یہ سوچیں کہ چلو آج میں نے اتنا کشٹ بھوگ لیا روگ بھوگ لیا تو کشٹ کی ماترہ جو روگ کی ماترہ تھی اس سے اب قید کی جو دنڈ کی ماترہ تھی وہ گھٹ گئی اور اس کا بھوپرہ ہے کہ کرم کا دکھ جو ہے کہ اس کو بیتی کو چاہیے کہ وہ بھوگ کر کے اور یہ مان کر کے کہ یہ ہمارے کوئنہ کہہو دکھ سکر داتا نجکت کرم بھوگ سبراتا ایسا مان کر کے ہمارا کرتب یہ ہے کہ ہم یہ سوچ کر کے سنتشت ہو جائیں کہ نہیں نہیں جتنا ہم نے کشٹ پا لیا اتنے ہی ہمارے پاپ نشت ہو گئے اتنے ہی ہمارے کرموں کا پرنام مٹ گیا اب ہمیں سرشت کرموں کا پرنام پرابط ہوگا اس طرح سے وقت چاہے تو کرم کے دکھ کو ہلکہ کر سکتا ہے پر یہ چوتھا دکھ ہے یہ تو شدھ منشی کا بنایا ہوا دکھ ہے یہ دکھ کونسا ہے بلے سواہو کس دکھ کئی لوگ دکھ بنانے کی کلامیں اتنے نپن ہوتے ہیں دکھ کا کارکھانے ان کا چلتا رہتا ہے جب دیکھئے تب دکھہ ہی بنا رہے ہیں یہ کہے کہ دکھ ہے آپ نے دیکھا ایک ہی گھٹنا دو وقتیوں کے سامنے ہوتی ہے ایک وقتی جو ہے وہ مہا دکھی ہے اور دوسرا وقتی اسی گھٹنا میں شانت ہے کیوں بولیے دکھ سبحاؤ کا دکھ ہے سبحاؤ کا دکھ جو ہے کہیے تو سبحاؤ کا دکھ وقتی کا اپنا بنایا ہوا دکھ ہے اور اس کا بپرہ ہے کہ بھئی کال کرم گون اس پر اتنا بس ہمارا نہیں ہے پر جو سبحاؤ کا دکھ ہے اس کو تو کم سے کم ٹھیک کم کرنے کی چیشتہ کریں اب ہمارے میں جب برنامہ میں رہتا تھا پنڈس سندر لال جی ایک بڑے ویدوان تھے وہ دکھ نرمان کی کلامیں بڑے نپون تھے کب ہو جانی ایدیہ رسوئیہ نے برا بنا دیا تو بڑے رشت ہوتے تھے دکھی ہوتے تھے اور دکھی ہی نہیں ہوتے تھے دکھ باٹتے بھی تھے جو ملتا تھا ان کا سر چڑھا ہوا ہے تو پونچی دیتا تھا پرنج جی کیا ہوا تب اس رسوئیوں کو دس گالی دیتے تھے کہ یہ ایسا نالائک ہے ستیاناز کر دیا پر دکھ نرمان کی کلا اتنی بڑی تھی کہ دوسرے دن اگر رسوئیہ بڑیہ بھوجن بنا دے تو سکھی نہیں ہوتے تھے ان کا کروز دس گناہ بڑھ جاتا تھا اور اس کو بگڑ کے کہتے تھے کہ اس کا عارض ہے کہ تو بڑیہ بنانا جانتا تھا کل تُو نے جان بوجھ کے بھی گھڑا تھا کل تُو نے ایسا کیوں نہیں بنایا اب لیجئے جب کروز کا دکھ کا کارا تھا تب بھی دکھی اور بعد میں بھی اب اس سے جوڑ کر کے اور اتنے نہیں پھر جو ملیں گے وہ سب سے بتاویں گے بڑا دوست ہے جان پوچھ کر کے یہ کبھی کبھی ہمیں کشت دینے کے لیے ہی اس پرکار سے بھوجن برا بنا دیتا ہے یہ یہ سبحاؤ کرد دکھ یعنی میں سبحاؤ کرد دکھ کا پرنام ہے ایک درستانت ہے ایک کہیں سبحاؤں میں دو دیکھتے بیٹھے تھے سسور داماد سسور کا سبحاؤ الگ اور داماد کا سبحاؤ الگ ایک دکھ لینے کی کلامیں نپن دوسرا سکھ لینے کی کلامیں نپن کہ دکھ دکھ لینے کی کلامیں بڑھے نپن پر جاپتی چونے گئے اور جس میں برمہ کی سبحاؤں میں گئے تو جتنے برمہ کے سبحاؤں کے صدر سے تھے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے کھڑے ہو گئے تو اتنا بڑا سنمان ہوا تو دکھ کو سکھی ہو جانا چاہیے پر دکھ کے دکھ کی سیما نہیں رہے کیوں اُدھو نے یہ نہیں دیکھا کہ کتنے لوگ کھڑے ہوئے یہ دیکھنے لے کہیں کوئی بیٹھا تو نہیں رہے سو اتنے لوگ بیٹھے کھڑے تھے کہ شنکر جی بیٹھے مل گئے بس اتنے لوگ کھڑے ہوئے کانند ایک اور رہ گیا یہ کیوں بیٹھا رہ گیا اور پھر اتنی گادی سنائیے اتنا پھٹ گارہ اتنی نندہ کیا کہ تو آسسٹ ہے ایسا میں ہے سبحاؤں کے نیم تو نہیں جانتا یہ دکھ صبحاؤں گت دکھ ہے اور شنکر جی مسکراتے رہے شنکر جیسی